پاکستان کرکیٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رزم کا دلیرانہ فیصلہ ٹیسٹ میچ جو کہ ڈراہ ہو رہا تھا اس کو ٹی ٹونٹی میچ بنا دیا پاکستان کرکیٹ ٹیم جب جیت کے قریب پہنچی تو امپائر نے میچ کو روک دیا نیوزلینڈ کو آٹھ اور میں سیونٹی ایٹ یعنی کہ اٹھتہ رنس جب درکار تھے تو اس وقت امپائر نے میچ کو روک دیا جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ ڈراہ ہو چکا ہے لیکن جب یہ میچ ڈراہ ہو رہا تھا تو اس وقت پاکستان کرکیٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رزم نے بڑا فیصلہ کیا اور بابا رزم نے اس میچ کو ایک سنسنی خیز میچ بنا دیا بلکہ ٹی ٹونٹی میچ بنا دیا پاکستانی کپتان بابا رزم نے جو بڑا فیصلہ کیا وہ یہ کہا کہ تین سو گیارہ رنس کے آٹھ کھلالوں کے نقصان پر پاکستانی کپتان بابا رزم نے اپنے اننگ کو ڈیکلیئر کر دیا سوشکیل پچپنہ رنس بنا کر ناٹ اٹھتے لیکن بابا رزم نے پھر بھی فیصلہ کیا کہ اس اننگ کو ڈیکلیئر کیا جائے اور اس میچ کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکالا جائے اس کے بعد بابا رزم نے نیوزیلینڈ کو باری دی تھی نیوزیلینڈ کو پندرہ اور میں ون تھلٹی ایٹ یعنی کہ ایک سو اٹھتیس رنس درکار تھے اور نیوزیلینڈ کے پاس صرف اور صرف پندرہ اور تھے اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے تینوں فارویٹ کپتان بابا رزم نے پہلے ہی اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے سپنر عبرار احمد کو دے دیا ابراہ رحمد نے پاکستان کرک کے ٹیم کے فینس اور پاکستانی کپتان بابا رحمد کو مایوس نہیں کیا بلکہ پہلے ہی اور میں وکٹ نکال دی اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ یہ میچ پھنس جائے گا اور پاکستان کرک کے ٹیم یہ میچ جیت جائے گی پاکستانی کپتان بابا رحمد نے ایک وکٹ لینے کے بعد فیصلہ کیا کہ ایک طرف سے ابراہ رحمد کو بالنگ پر لگائی جائے اور دوسری طرف سے پاکستان کرکے ٹیم کے آرڈنڈر سلمان علی آغا کو بالنگ پر لگایا جائے لیکن سلمان علی آغا پر انہوں نے چارج لیا اور پہلے ہی تین اووروں میں انہوں نے چالیس رنز بنا لیے اس کے بعد نیوزلینڈ کے کھلاری جبکہ ایک وکٹ گھوا چکے تھے انہوں نے چارج کیا اور پاکستان کرکے ٹیم کی خوب پٹائی کی لیکن اس کے بعد بابا رظم نے فیصلہ کیا کہ میر حمزہ اور اس کے ساتھ وسیم جنر سے بالنگ کروائی جائے تو اندھیرہ ہونے کی وجہ سے ان کو گیند نظر نہیں آ رہی تھی نیوزلینڈ کی ایک رکٹ گر چکی تھی اور بار بار وہ رسک بھی لے رہے تھے آؤٹ ہونے کا خطرہ بھی تھا لیکن آٹھ اور میں ان کو اٹھتر رنز درکار تھے اگر وہ آٹھ اور میں اٹھتر رنز بنا جاتے تو پاکستان کرکے ٹیم سے یہ میچ جیت سکتے تھے اس کے بعد امپائر نے کم روشنی یعنی کہ بیڈ لائٹ کی وجہ سے اس میچ کو روک دیا آپ کی خیال میں پاکستانی کپتان بابا رظم نے یہ جو دلیرانہ فیصلہ کیا آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ کی خیال میں یہ فیصلہ صحیح تھا یا پھر غلط تھا آپ نے اپنی رائے سے ہمیں کمیٹ بار میں ضرور اگا کرنا ہے میں آپ سب کے کمیٹ کا انتظار کروں گا اگر آپ میری رائے جانا چاہتے ہیں تو پاکستان کرکے ٹیم نے میچ ڈرائی نہیں کیا بلکہ پاکستانی کپتان بابا رظم نے یہ جو دلیرانہ فیصلہ کیا اس سے پاکستان کرکے ٹیم کی جیت ہوئی ہے اور پاکستانی کپتان بابا رظم کی جیت ہوئی ہے